موسیقی شہدہ اکرام جنہوں نے جنگِ جمامہ میں حصہ لیا نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کی سرکوبی کے لیے اس عظیم مارکے میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیمت تک امت کے سامنے ایک میار قائم کر دیا گیا ہے ختم نبوت کی حفاظت اور دین کی سربلندی ایسے کی جاتی ہے اس عظیم کارنامے پر ساری امت قیمت تک ان کی احسان مند رہے گی اور اللہ کریم ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی تفیق بھی عطا فرمائے اور یہاں میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا جہاں یہ جنگ ہوئی تھی جمامہ کی وہاں جانے کا اور شہدہ کی وہاں قبروں کے اوپر فاتحہ خانی کرنے کا اور وہاں ایک مسجد بنی ہے وہاں نوافل پڑھنے کا اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزاز کی بات ہے کہ وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو بھی ہمیں اخراج اقیدت پیش کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں مسلمانوں نے برے صغیر میں جانوں کے نظرانے پیش کیے اور تب کہیں جا کہ تقریباً سو سال بعد برے صغیر میں انیس سو چوہتر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی اور ختم نبوت کا بقاعدہ پاکستان کی اسمبلی نے قانون پاس کیا اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اف گولڑا شریف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب اوچوزی زہور علی صاحب شہید اور ذرفکار علی بھٹو صاحب مولانا شاہ ایمن رانی صاحب مفتی محمود صاحب سردار طفائل ایمن صاحب سمیت اس وقت کے تمام قومی اسمبلی کے ممبر اور سیاسی مذہبی رہانماؤں جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے میں حصہ لیا اور یہاں میں ان کو بھی خراجے کی دل پیش کرتا ہوں کہ اس میں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اس تحریک کے دوران میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفایت حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ختم نبوت کے تحفظ اور دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے آمین